بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد کمرو الزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریز انڈسٹریل الیکٹرونکس ویورز آج ہم آپ کو زینر بیریئر کے بارے میں بتائیں گے زینر بیریئر بھی تقریباً ایک اسی قسم کی فیملی ہے جو کہ آئیسولیٹنگ بیریئر ہوتی ہے لیکن اس کی منفیکچرنگ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے کام تھوڑا سا مختلف طریقے سے کرتا ہے یہ جو زینر بیریئر ہے یہ زیڈ سیریز کے زینر بیریئر ہیں اور سپیسیفکلی جو یہ زینر بیریئر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کہلاتا ہے سیف سنیپ بیریئر سیف سنیپ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تھرڈی فائیو ایم ایم ڈین ریل کے اوپر جو ہے وہ ماؤنٹ کیا جاتا ہے اور بڑے آرام سے ایزیلی ماؤنٹ ہو جاتا ہے تو اس لیے اس کو سیف سنیپ بیریئر کہتے ہیں پیپرل اینڈ فاکس کمپنی کا بنا ہوا ہے اور یہ اس کی ڈائگرام ہے یہ جو سیفٹی بیریئر ہوتے ہیں یا زینر بیریئر ہوتے ہیں ان کے اندر جو مین کردار ہے وہ زینر ڈائیوڈز کا ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہ زینر ڈائیوڈ دیکھ رہے ہیں یہ زینر ڈائیوڈ یہ دو زینڈ ڈائیوڈ سیریز میں لگی ہوئے ہیں اور اس کے بعد دو یہ لگی ہوئے ہیں یہ جو زینر بیریئر ہے یہ ٹو چینلز کا ہے انگل چینل میں بھی آتا ہے ڈبل چینل میں بھی آتا ہے اوf اس کا جو موڈل Mars ہے اس کا موڈل نمبر ہے زیڈ ایٹ ایٹ سیمنی اس کے travaہ ٹمرین رہا ہے ون ڈو تھری فور یہ ہمارے جو ہے وہ انپوٹ ٹرمینیلز ہیں اور یہ ہمارے فائیو سیکس سیمن ایٹ یہ آؤٹپ ٹرمینرز ہیں یہ��다 بیریور کیا کہ آتے ہیں جیسے کس آؤٹھا ت رہیار ہیں یہ آپ کو بیریا نظر آ رہا ہے یہ بلائک کے لیے یہ بلیک کے لیے جو ہے یہ negative Polarity کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ DC viu religious پر operate ہوتا ہے اور اس کی Polarity جو ہم channels میں سے pass کریں وہ negative voltage ہوں گے اگر یہ red ہو یہاں پر. اگر red ہوگا تو پھر یہ DC voltage کا ہوگا positive Polarity کا ہوگا اور اگر یہ grey ہوگا یہ والا arnya جو hous éhto black ہے. اگر یہ grey ہوگا تو یہ AC voltage کیا device ہوگا یعنی کہ channels کے اندر سے AC voltage آپ گزار سکتے ہیں. اب ہم چھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ IS کو zener barrier کیوں کہا جاتا ہے زینر بیریئر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر مین جو پارٹ ہے وہ ہمارے زینر ڈائیوڈز کا ہوتا ہے یہ جو زینر ڈائیوڈ ہوتی ہیں ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ والا جو ہمارا علاقہ ہے ایریا ہے جس کو ہم سیف ایریا کہتے ہیں یعنی کہ ہمارا کنٹرول پینل یا کنٹرول سسٹم جو کہ سیف ایریا کہلاتا ہے وہاں سے والڈچ اس کو دیے جاتے ہیں یعنی کہ پاور سپلائی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول پینل میں کنٹرول سسٹم میں یا سیف ایریا میں لگی ہوتی ہے یہاں سے ہم پاور دیتے ہیں پاور اس طرح کر کے جاتی ہے اور یہاں سے ہیزرڈ سیریے میں جاتی ہے تو ہیزرڈ سیریے کے اندر جب وہ پاور جائے گی وہاں سے رن کرے گی تو اس ایریا کو چونکہ ایک سنسٹیو ایریا ہوتا ہے تو ہم نے یہاں پر سیفٹی کو بہت زیادہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہاں پر کوئی سپارک پیدا نہ ہو اس لیے اس کے کئی طریقے ہیں کہ سپارک سے بچنے کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے وولٹے سے فیریس جو وولٹے جا رہے ہیں وہ وولٹے یہاں پر اس علاقے میں زیادہ نہ جانے پائیں جیسے کہ یہ جو ہمارا بیریئر ہیں یہ ہمارے چوبیس وولٹ کے اوپر ڈیزائن کیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے پچیس چھبیس یا میکسنم ستائیس وولٹ تک یہاں پر جا سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے اور یہ جو زینہ ڈائیوڈ لگی ہوئی ہیں یہ زینہ ڈائیوڈ میک شور کرتی ہیں کہ یہاں سے آگے پچیس چھبیس وولٹ سے آگے نہ جائیں اور اگر آپ تھوڑا سا سرکٹ دیکھیں گے تو یہ دیکھئے یہ آٹھ نمبر کے اوپر جو وولٹے آپ دیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ فیوز لگا ہوا ہے یہ فیوز جو ہے یہ پچاس ملی ایم بیئر کا ہوتا ہے اس کے بعد یہ وولٹے یہاں سے آگے آئیں گے آگے یہ ریزیسٹر لگا ہوا ہے یہ کہلاتا ہے کرنٹ لیمٹنگ ریزیسٹر ان دونوں کمپوننٹ کے اندر سے وولٹیج ہوتے ہوئے ہمارے ہیزر سیریے میں پن نمبر ون کے ذریعے آؤٹ ہوں گے تو یہ وولٹے جو ہیں وہ ٹائنٹی فور وولٹ ہوتے ہیں 25 ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے 26 تک کوئی مسئلہ نہیں ہے 25 26 تک یہ جو زینر ڈائیوڈز ہوتی ہیں یہ ریورس ڈائیرشن میں لگی ہوتی ہیں تو یہ ہلکا پھلکا کنڈٹ کرتی ہیں یعنی کہ 1 مائکرو ایمپیر سے لے کے 10 مائکرو ایمپیر تک کرنٹ یہاں پر کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمارے 2 3 ٹرمنل 6 7 ٹرمنلز ہیں یہ ہمارے گراؤنڈڈ ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ گراؤنڈ ہوگے یہاں پر گراؤنڈ ہویا ہوا ہے تو یہ گراؤنڈ ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے وولٹے جو ہی 24 25 26 سے اوپر جائیں گے تو یہ ہماری کنڈکشن زیادہ کر دیں گے جو زینر ڈائیوڈز ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے ایکس تھری ایکس تھری اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ڈائیوڈ تو آپ کو سیریز میں نظر آ رہی ہیں لیکن اسی طریقے سے دو اور دو اور جوڑے لگے ہوں گے یعنی کہ یہ اس طرح کی تین سٹرنگ بنی ہوں گی یعنی کہ تین سیٹ ہوں گے دو دو زینر ڈائیوڈز کے جیسا کہ ایک سیٹ ہے اس طرح دوسرا سیٹ پھر تیسرا سیٹ تو اس لیے انہوں نے تھوڑا سا منیمائز کرنے کے لیے ڈائیگرام کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ تین تین زینر ڈائیوڈز لگی ہوئی ہیں اوکے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وولٹے سیف ہیریے سے ہمارے جائیں گے یہاں پر آگے ہمارے سوچز اس کو سینسر کو اپریٹ کرنے کے لیے وہ چوبیس پچیس یا چھبیس وولٹ سے زیادہ نہ ہوں اس کو میک شور کرنے کے لیے زینر ڈائیوڈز لگائی ہیں جو کہ ریورس میں لگی ہوتی ہیں ریورس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں یہ اینوڈ اوپر والی سائٹ پہ ہے تو یہ والا جو زینر بیریئر ہے ہمارا یہ نیگٹیو وولٹیج کے لیے بنایا گیا ہے اگر پوزیٹیو وولٹیج کے لیے ہوتا تو اس کا جو کیتھوڈ اوپر ہوتا اینوڈ نیچے والے سائٹ پہ ہوتا اچھا جس وقت وولٹیج بڑھیں گے جب وولٹیج زیادہ ایکسیڈ کریں گے جس وقت یہ وولٹیج ہمارے انپوٹ پہ جو ہمارے سیف ہیریے سے آ رہے ہیں ٹرمینل نمبر ایٹ کے اوپر پن نمبر ایٹ کے اوپر جب یہ وولٹیج ایکسیڈ کریں گے تو زینر ڈائیوڈ کے ایٹھرو بھی کرنٹ بڑھ جائے گا اور اگر اور زیادہ وولٹیج بڑھیں گے تو اور زیادہ کرنٹ بڑھ جائے گا یہاں تک کہ جو یہ فیوز لگا ہے ففٹی میلی ایمپیر کا اگر کرنٹ ففٹی میلی ایمپیر سے بڑھ جاتا ہے تو یہ فیوز ہمارا بلو ہو جائے گا اور آگے ہمارے وولٹیج زیادہ نہیں جانے پہیں گے تو لہذا یہ جو زینر ڈائیوڈ ہیں یہ ہماری وولٹیج کو کلیم کرنے کے لیے لگی ہوئی ہیں یعنی کہ پچیس چھبیس وولٹ سے اوپر وولٹ آئیں گے تو اس کو کلیم کر کے پچیس چھبیس وولٹ ہی آگے دے گا لیکن ایکسٹر جو وولٹیج ہیں اس کو یہ یہاں سے گراؤن کر دے گا اور اس گراؤن کرنے کے چکر میں جب یہاں سے کرنٹ زیادہ گزرے گا تو یہ والا فیوز جو ہے یہ پروڈکشن دے گا یہ ففٹی میلی ایمپیر کا جیسے کہ یہ لگا ہوا ہے کہ کرنٹ ڈائیوڈ کے طرح اگر ففٹی میلی ایمپیر سے زیادہ ہو تو یہ ہمارا جو فیوز ہے یہ جل جائے گا ایک تو ہوگی پروڈکشن یہ کہ یہاں سے وولٹیج اگر زیادہ آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر وولٹیج ہمارے یہاں سے آگے جاتے ہیں یہاں سے وولٹیج آگے جا رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے ہمارے ہیزرٹ سیریے کے اندر ہماری جو یہ پینے ہیں ہماری جو تارے ہیں وائرز ہیں کنیکشنز ہیں یہ ہمارے شورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہمارا جو ریزیسٹر لگا ہوا ہے جو کہ اراؤنڈ 300 اوم کا ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو ریزیسٹر جو ہے یہ اس شورٹ سرکٹ کی بیعہ سے جو کرنٹ فلو ہوگا اس کو یہ لیمٹ کرے گا یعنی کہ یہ کرنٹ لیمٹنگ ریزیسٹر ہے اور یہ تقریباً 327 اوم سے زیادہ نہیں ہوتا عمومن سٹینڈر جو ہے یہ 300 اوم کا ہوتا ہے تو لہٰذا یہ ہمارے جو ڈائیوڈز ہیں زینر ڈائیوڈز یہ ہمارے جو ہے وولٹیج کو کلیم کرتے ہیں ایکسٹر وولٹیج کو کلیم کرتے ہیں فیوز جو ہے ہمارا کسی بھی صورت میں یہاں سے جو کرنٹ گزر رہا ہے اس صورت میں بلو ہو جائے گا اور ان کیس اگر یہاں پر سپارک ہوتا ہے تو اس کو تو یہ کرنٹ لیمٹ یہاں سے ریزسٹر کر لے گا لیکن پھر بھی اگر کسی بھی زیادہ ہو تو پھر بھی ہمارا یہ فیوز جو ہے یہ لگا ہوا ہے لیکن فیوز کا پرائمری مقصد ہوتا ہے ان زینر ڈائیوڈ کے تھرو کوئی بھی کرنٹ گرہ سٹا گزر رہا ہے تو اس کے وقت بلو ہونے کے لئے تاکہ ہمارے وولٹیج یہاں سے کٹ جائیں یہاں سے ہمارے وولٹیج جائیں گے تو ہم اس کو ایزا سنگل چینل بھی یوز کر سکتے ہیں بیریئر کو اور ایزا ڈبل چینل بھی یوز کر سکتے ہیں سنگل چینل کے لئے ہمارے وولٹیج یہاں سے جائیں گے اور یہاں سے واپس آ جائیں گے اس کے علاوہ دونوں چینل کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کہ آپ وولٹیج آپ کے یہاں سے جائیں فیلڈ میں اور آپ کے سوچز کے تھرو فور نمبر سے واپس آئیں اور یہ پھر اس کے بعد آپ کی پن نمبر پانچ سے باہر آ جائے وولٹیج آپ کے یہاں سے سگنل باہر آ جائے گا یہ جو چار ٹیرمنلز آ رہے ہیں یہ گراؤننگ کے لئے ہیں کلیمپنگ کے لئے ہیں کہ اگر چار نمبر سے بھی یہ دیکھئے جو ہمارا سگنل واپس آ رہا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر ایک نارمل ڈائیوڈ بھی لگائی ہوئے یہ نارمل ڈائیوڈ بھی انہوں نے تین ڈائیوڈز یہاں پر لگائی ہیں تاکہ خودانہ خاصتہ ایک فیل ہو جائے تو دوسری پروڈکشن دیتی رہے دوسری فیل ہو جائے تو تیسری پروڈکشن دیتی رہے اور یہ صرف صرف یونی ڈائیوڈ کرنٹ فلو کے لئے ہے یونی ڈائیوڈ سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر تو وولٹیج کرنٹ دونوں طرف فلو ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ صرف اور صرف چار سے پانچ نمبر پین کی طرف کرنٹ فلو ہوگا اور اس میں بگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارا کرنٹ لیمٹنگ ریزیسٹر ہے اس چینل اور یہ ہمارا وہی 50 ملی امبیر کا فیوز ہے یہی ہماری جساں اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ ہمارے جو ہے وہ زینر ڈائیوڈ ہیں جو کہ تین تین کے پیر میں لگی ہوئی ہے یہاں پر ہمارا جو ہے نارمل ڈائیوڈ یونی ڈائیوڈ کے لیے نہیں لگایا ہوا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے لگایا ہوا ہے تاکہ میک شور ہو جائے کہ ہمارے جو وولٹیج ہیں وہ اس طرف سے اس طرف کو ہی گزریں باقی یہ جو ہے اس اس بیریئر کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اور اگر جس طرح کی یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بلیک کلر کا ہے یہ نیگٹیو پولارٹی کا ہے اگر یہ پوزیٹیو پولارٹی کا ہوتا تو یہاں پر جو ڈائیوڈ ہے وہ اس کے ریورس میں ہوتے یعنی کہ لیفٹ سائیڈ پہ ہمارا اینوڈ ہوتا اور رائٹ سائیڈ پہ ہمارا کیتھوڈ ہوتا تو پوزیٹیو سگرل یہاں سے ایسے کر کے گزرتا اس صورت میں اس جو ڈائیوڈ سیمن ہے اس کے اندر ہمارا نیگٹیو سگرل یہاں سے گزرے گا نیگٹیو یہاں سے آئے گا اور نیگٹیو یہاں سے جائے گا اور یہ جو ہمارا ہے یہ ہم نے اس کو پوزیٹیو گراؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارا زینر بیریئر کی ایک اپلیکیشن دکھائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ زیڈ سیمن ایٹ سیمن یا زیڈ ایٹ سیمن دونوں کا انہوں نے نمبر لکھا ہوا ہے لیکن جو ڈائیگرام ہے یہاں پر آپ کو ایک ڈائیوڈ نظر آ رہی ہے یہ ڈائیوڈ جو ہے وہ پوزیٹیو یعنی ہمارا لیٹ سائیڈ پہ ہے اور کیتھوڈ رائٹ سیڈ پہ ہے تو یہ سیمن ایٹ سیمن کے بارے میں ہے یعنی کہ یہاں سے ہماری یہ ہماری پاور سپلائی ہے ہماری یہ پاور سپلائی ہے پاور سپلائی سے ہمارے پوزیٹیو بولٹیج اس طرح سے آئیں گے یہاں پر یہ ہمارا ہیزر سیریہ جو ہے اس کے اندری ایک سوچ لگا ہوئے سوچ کی پوزیشن ہم نے جو ہے وہ معلوم کرنی ہے تو ایک نمبر پین جو ہے وہاں سے ہمارے پوزیٹیو بولٹیج آؤٹ ہوں گے اور ہمارا جو سوچ ہے اس کے ذریعے آ کے چار نمبر سے ان ہوں گے چار نمبر سے ان ہونے کے بعد یہ ہماری ڈائیوڈ ہے یہ ہمارے پوزیٹیو بولٹیج ان ہوں گے یہ ہمارا کرنٹ لیمٹنگ ریزیسٹر لگا ہوئے یہ بھی اور یہ بھی یہ دو ہمارے فیوز تھے تو پوزیٹیو بولٹیج یہاں سے آئیں گے پانچ نمبر پین سے آؤٹ ہوں گے پانچ نمبر ٹرمینل سے اور اس کے بعد یہ ہماری سمجھ لیجیے لوڈ ہے یا ایک ریلے ہے اس کو یہاں سے گراؤن کیا ہوئے یہ یہاں سے پوزیٹیو پلائی گراؤنڈ ہے اور اس کے بعد چاروں پینیں ہماری یہ گراؤنڈ ہیں اور یہاں سے آرست ہیں تو اس طریقے سے آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اگر ایٹ ایٹ سیون ہوتا تو ہمارا جو یہ جو پاوز سپلائی کا یہ جو دو کنیکشنز ہیں یہ ہمارے پوزیٹیو ہوتے نیگٹیو یہاں سے نکلتا سچ کے ذریعے نیگٹیو آتا آنے کے بعد یہاں پر ہمارا ڈائیوڈ ریورس میں لگا ہوتا اور پھر یہ نیگٹیو وولٹیج یا زیرو وولٹ ہوکے یہاں سے آکے لوڈ کو آپ کو آپریٹ کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو زینر ڈائیوڈز لگی ہوئی ہیں یہ اس میں ریورس لگی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا تو ویورس امید ہے آپ کو زینر بیریئر کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا کہ زینر بیریئر کا جو فنکشن کس طریقے سے ہوتا ہے اس میں کیا کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں ان کمپوننٹس کا کیا کام ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ